اور چین سے دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کا برطان بھی پارلیمنٹ تک پہنچنے کا خطرہ سامنے آگیا ایک رکنے سمبلی میں وائرس کی تشخیص ہو گئی چین میں خطرناک وائرس سے مزید ایک سو چیالیس افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تئیس تک جا پہنچی چین سے دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس برطان بھی پارلیمنٹ تک پہنچ گیا برطان بھی پارلیمنٹ کے دو میمبرانے پارلیمنٹ کے کرونا وائرس ٹیسٹ مکمل کیے گئے تاہم اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی برطانیہ کے رکن اسمبلی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا جس کا ریزل مصبت آیا محلک وائرس کے خطرے کے پیش نظر دونوں میمبرانے پارلیمنٹ کو الہدہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ادھر کرونا وائرس سے چین میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے مزید ایک سو چھالیس افراد جان کی بازی ہار گئے دو ہزار چار سو بیس نئے کیسے سامنے آ گئے وہان میں شہریوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھاسٹھ ہزار چار سو بانوے جبکہ دیگر انتیس ملکوں میں بھی متعدد افراد وائرس سے متاثر ہیں دوسری جانب چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کی مطابق طبیعی عملے کے سات سو سولہ ارکان کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے چھ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں وائرس سے متاثر ہونے والے طبیعی عملے میں سے نوے فیصد کا تعلق صوبہ حبائی سے ہے کرونا وائرس کی وبا کا مرکز شہر وہان اسی صوبے کا دار الحکومت ہے وہان کے سینٹرل ہسپتال میں کام کرنے والی وائرس سے متاثرہ ایک نرس نے چین کا ٹویٹر کہلانے والا سوشل میڈیا پریٹ فورم ویبو پر لکھا ہے کہ اس کے ایک سو پچاس ساتھی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور ایسی صورتحال دیگر ہسپتالوں میں بھی درپیش ہے خطرناک وائرس نے انتیس ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جپان میں بھی کرونا وائرس سے دوسری ہلاکت ہو گئی کانگ کانگ اور فلپائن میں تین افراد وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں